بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام کرنے کے لیے مجھے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہاں کہاں پہ میرے خلاف درخواستیں دی جاتی ہیں آج میں آپ کو میک وینچرز کے مطلق بتاؤں گا کہ میرے نزدیک تو میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانا فیاز یہ دونوں ڈیٹل ٹیررسٹ ہیں ڈیٹل ٹیررسٹ کس وجہ سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے میری فیملی کا ڈیٹا لیگ کیا پھر مجھے بیجا میرے اوپر مقدمات میری فیملی کے اوپر مقدمات کا اندراج کروایا رہا ہوں اس کے بعد ان کے خلاف جب میں نے ایف ای اے میں اپلیکیشن دی تو انہوں نے میرے خلاف ایک ڈیفرمیشن کا کیس کر دیا اور آج اس کی تاریخ تھی اس کے اوپر میں بات کروں گا پھر ساتھ میں بات کروں گا ان کا میگ وینچرز کے مالک سید محسن سلطان شاہ جنہوں نے لہور میگا ایونٹ کے نام سے ایک پروگرام ارگنائز کیا پہلے اس کی تاریخ تھی ٹوینٹی آف اکتوبر اور اب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور اب ستائیس اکتوبر کو یہ لہور میں ایک میگا بزنس بیلڈنگ جو ہے پروگرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا ناظرین ہم تو ڈھنکے کی چوٹ کے اوپر عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی اکسینڈ کمیشن آف پاکستان کا کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کراوڈ فنڈنگ کرے گی کراوڈ فنڈنگ کے لیے آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہونا چاہیے یہ کمپنیز ایکٹ میں واضح طور پر لکھا ہے لیکن یہاں پہ نوصر باز مختلف ناموں سے کمپنیز بناتے ہیں اور عوام کو لوٹتے اور معلوم ہوتا ہے جی سال بعد چھے ماہ بعد کمپنیز کیم کر گی مالکان دبائی فرار ہوگے مالکان روپوش ہوگے ماضی میں دیکھے کتنے پروگرام میں نے کیے اگر کوئی ایک جوٹا ثابت ہوئے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں تو آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر حقیقت پر مبنی چیزیں بتاتا ہوں لیکن آپ لوگ بلیو نہیں کرتے جب آپ لوٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی تائر نصید ٹھیک کہتا تھا پھر ٹریڈنگ کے حوالے سے میں نے کہا جی فارکس ٹریڈنگ بھی پاکستان میں ان لیگل ہے بہن ہے میں نے ایک پروگرام کیا تکیر خان جو تلہ گنگ کا رہائشی ہے بہری اٹال میں اس نے آفس بنایا ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنا موقف دیا تو میں نے سوچا آپ کو ان کے موقف سے اگاہ کر دوں کیونکہ میرا کام ہے کہ جو شخص آپ نے موقف سے اگاہ کرے گا میں اس کا موقف آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن میرا پھر سوال وہی پہ آتا ہے تکیر خان صاحب آپ کے لیے کہ پاکستان میں ٹریڈنگ غیر قنونی ہے میں نے آپ کو کہا جی کہ آپ ٹریڈنگ سکھانے کے بہانے عوام کو لوٹ رہے ہیں آپ نے اپنے موقف میں کہا جی کہ میں نے کہیں پہ فراد نہیں کیا میں کسی سے پیسے نہیں لیتا میں فری آف کارس ٹریڈنگ سکھاتا ہوں تو تکیر خان صاحب بات یہ آپ نے یہ بھی کہا دی آپ تو حکومت بھی ٹریڈنگ سکھانے کا کورس کروا رہی ہے تو آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک میسیج بھی جنریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ پاکستان میں ٹریڈنگ اللیگل ہے بین ہے آپ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تکیر خان صاحب وہ آپ اس طرح لوٹ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نوجوان جو کورس سکھنے کے لیے آتے ہیں کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹریڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو آپ ان سے ان کا اکاؤنٹ اور پاسورڈ لے لیتے ہیں اور ان کو یہ کہتا ہے جی دیکھیں اکاؤنٹ اور پاسورڈ آپ کے پاس ہے میں صرف آپ کی طرف سے ٹریڈ کروں گا اور پھر پتہ چلتا ہے ہفتے دس دن مہینے بعد تکیر خان صاحب اس شخص کا اکاؤنٹ واش کروا دیتے ہیں تو یہ فراڈ نہیں یہ سکیم نہیں تو اور کے ہے تو گیر خان صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹریڈنگ ہے ہی غیر قانونی تو آپ جو یہاں پہ ٹریڈنگ کے کورسز کروا رہے ہیں نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں تو اس کی آرڈ میں کیا آپ نوجوانوں سے ان کے جو ٹریڈنگ آئی ڈی ہے جو پاسورڈ ہے وہ نہیں لیتے کہیں گے تو اس حوالے سے کچھ ثبوت بھی میرے پاس آئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی چلاؤں گا آپ کا موقف تھا کہ میں نے کسی سے سکیم نہیں کیا کسی سے فراڈ نہیں کیا میرا موقف یہ ہے کہ آپ ٹریڈنگ سکھانے کے بہانے لوگوں کے آئی ڈی اور پاسورڈ لے کے ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ سواش کر رہے ہیں جو اور تکیر خان کے جو کمپلیننٹ ہیں نمبر میں اس لے دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا فراڈ ہو رہا ہے یہ تو تھی تکیر خان صاحب کی دیگر اور بھی ٹریڈنگ والے ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گا ایک دو دنوں میں پروگرام کروں گا بات کرتے ہیں میک وینچرز کے اوپر جس کے مالک سید محسن سلطان شاہ اور جن کے منیجنگ ڈیریکٹر رانہ فیاض ہیں اب ان دونوں نے میرے خلاف جو سید محسن سلطان شاہ ہیں انہوں نے ایک ڈی فرمیشن کا کیس کیا ہوا ہے میرے خلاف اور آج ایڈیشن سیشن جائے جہے محمد سہیل صاحب کی عدالت میں پیشی تھی کیونکہ مجھے کل رات کو ان کی جانب سے جو عدالتی نوٹس تھا وہ موصول ہوا میں آج پیش ہو گیا اور وہاں پہ میں نے کہا جی مجھے وقت دیا جائے میں نے وکیل کرنا ہے ظاہری بات ہے جس طرح انہوں نے کہا 50 ملین اتنے پیسے تو طائر نصیر کے پاس نہیں ہیں لیکن طائر نصیر انشاءاللہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے طائر نصیر کیس فائٹ کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کمپنیز ایٹ کے خلاف ورزی کر کے کراؤڈ فنڈنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے دعویٰ کرتے ہیں کہ میٹ کی ٹریڈ آپ کرتے ہیں پھر وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی کہ دو لاکھ روپے کا سرمایہ لگائیں نو سے گیارہ پرسنٹ مہانہ پرافٹ کمائیں پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں دس سے بارہ پرسنٹ آپ پرافٹ لیں پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں آٹھ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں تو آپ گیارہ سے چودہ پرسنٹ پرافٹ دیتے ہیں یہ تو آپ پرافٹ دیتے ہیں لیکن جو آپ کے خلاف ایف ای اے نے آپ کو تلبی کے سمن جاری کی ہے وہاں پہ آپ پیش نہیں ہوتے کیونکہ آپ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں آپ لوگوں کا نادرہ کا ڈیٹا تک آپ کو رسائی ہے آپ وہ نادرہ کا ڈیٹا نکالتے ہیں اور پھر ان کے اوپر مقدمات درج کرواتے ہیں تو ایف ای اے کے آپ سامنا کریں ایف ای اے کا وہاں پہ آپ پیش ہوں آپ نے میرے خلاف کیس کیا ہے میں الحمدللہ حال تاریخ کے اوپر وہاں پہ پیش بھی ہوں گا اور میں کانٹیسٹ بھی کروں گا کیونکہ میں آپ نے لیگل فوڈ کے اوپر سٹرونگ ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ کمپنیز ایکٹ یہ کہتی ہے کہ جو کمپنی ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں سے سرمایہ کاری اٹھائیں پھر سید محسن سلطان شاہ صاحب آپ نے میگا بزنس بلڈنگ سیمینار کا ایونٹ کروانا تھا ٹوینٹی توف اکتوبر کو اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے آپ ستائیس اکتوبر کو لے گئے ساتھ آپ نے ایک اور باقو کا پرومو بھی شروع کر دیا ہے اور لہور ایونٹ کے حوالے سے بھی آپ کا پرومو چل رہا ہے جس میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دس سے بیس ملین تک اگر تو وہ انویسمنٹ دیتے ہیں تو آپ اس کو آلٹو گاڑی دیں گے اور اس طرح آپ نے باقو کا یہ کہا کہ جو تیس لاکھ روے کی ٹیم یا ڈریکٹ سیل دے گا تو اس کو آپ باقو ٹور پر لے کے جائیں گے اب یہاں پہ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا بزنس ہے کون سی ایسی ان کے پاس الادین کا چراغ ہے کہ یہ جو مہانہ اتنا بڑا پرافٹ دے رہے ہیں یہ کیسے جنریٹ کرتے ہیں پہلے تو بات یہ ہے سیکیورٹی اکسینج کمیشن آف پاکستان کو ہم دیکھیں تو اس کے مطابق میک ونچرز والے جو کراؤڈ فنڈنگ کر رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے کیونکہ پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ صرف ان کو علا ہوا ہے جن کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے جن کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے وہ کراؤڈ فنڈنگ کیسے کریں گے کیونکہ آپ ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں آپ کو ایف ای اے سائبر کرائم سیل کے جانب سے دو دفعہ تلبی کا نوٹس جاری ہوا آپ پیش نہیں ہوئے اور آپ نے اب مجھے ڈھرانے دھمکانے کے لیے آپ نے کیسز کیسز کھیلنا شروع کر دی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے سید محسن سلطان شاہ اور رنہ فیاض صاحب آپ ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں پاکستان میں آج تک کوئی ایسی کمپنی بتا دیں کہ جو کمپنی دس سال بیس سال تک چلی ہو جو بھی کمپنی کسی بھی شہری کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا گفٹس کا لالج دے انہوں نے سکیم کرنا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو یہ سیکیورٹی اکسین کمیشن آف پاکستان کا کمپنیز ایک کی خلاورزی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا جہاں پہ میٹ ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں مہانہ اٹھاسیس ازار سے ایک لاکھ رویہ پروفٹ دے رہے ہیں ان کے مطلق میں نے لبکشائی کی تھی انہوں نے بھی اپنے موقف سے آگا کیا ہے پروگرام بہت لنٹھی ہو گیا ہے تو حاجی انسہ صاحب کے مطلق جو انہوں نے بتایا اور جو میرے پاس ایویڈنس ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے تو خدارہ کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ یہ کمپنی دیر پا نہیں چلے گی انہوں نے آپ کے پیسے آپ کو ہی واپس کرنے اور پھر فراڈ کر کے فرار ہو جانا ہے تو کسی کمپنی میں انویسمنٹ کرنے کی بجائے آپ اپنی کوئی پراپٹی لیں جو آپ کے نام پر ہو جس میں آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ